بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السادس چھٹا درس بحث النحی والمستقبل المؤقت یہ نحی سے بہت کرے گا اس سبق میں نحی سے مراد یہ ہے کہ کسی کو کسی کام سے روکنا والمستقبل المؤقت اور مستقبل المؤقت سے بھی بات کرے گا کہ تاقید ہو اور مستقبل کمانا پایا جاتا ہو فیل میں تو اس سے متعلق اس میں بہت ہوگی بات تو نہیں معروف فیل تو نہیں معروف کا بات لا يفعال وہ نہ کرے لا يفعال وہ دونوں نہ کرے لا يفعال وہ سب نہ کرے لا تفعال وہ ایک عورت نہ کرے لا تفعال وہ دو عورتیں نہ کرے لا يفعال وہ سب عورتیں نہ کرے لا تفعال تو ایک مرد نہ کر لا تفعال تم دو مرد نہ کرو لا تفعال تم سب مرد نہ کرو لا تفعالی لا تفعالا لا يفعالنا وہ ایک عورت نہ کرے وہ دو عورتیں نہ کرے وہ سب عورتیں نہ کرے لا افعال میں ایک مرد نہ کروں یا میں ایک عورت نہ کروں لا نفعال ہم دو مرد یا دو عورتیں نہ کرے یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں نہ کرے اس کے بعد باحت الناحی المجہول لا يفعال نہ کیا جائے لا يفعالا وہ دونوں نہ کرے یعنی نہ کیا جائیں لا يفعلو وہ سب نہ کیا جائیں قائدہ يسقط حرف العلہ الواقع فی آخر الفعل مضارع المجزوم بلم و بجوازی میں اخری وہ حرف اللہ جو فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے فعل مضارع مجزوم اس کے آخر میں جو فعل مضارع مجزوم ہوں لم کے دریئے سے یا کسی اور جازم کے دریئے سے لم مالا میں عمل لائے نہیں کسی سے بھی تو اس حرف اللہ کو گرا دیا جاتا ہے جیسے لم یدو اصل میں یدعو تا یرمی تا یخشا الف کے ساتھ تا تو وہ آخر میں حرف جوازم داخل ہونے کی وجہ سے وہ آخر سے وہ حرف اللہ ساکت ہو جاتا ہے لم یدو لم یرمی لم یخشا ولم ما یدع ولم ما یدو وئی یدو ولی یدو ولا یدو ٹھیک ہے یہ سب مثالیں ہیں اس کی کہ ان سارے حروف جوازم کی وجہ سے یا دوات جزم کی وجہ سے وہ جو آخر میں حرف اللہ فیر کہاتا تھا اس حرف اللہ کو گرا دیا گیا احکام ولم تاکید معا نونین الثقیلہ والخفیفہ لام التاکید کے احکام دونوں نون سمیت کہ لام تاکید بھی ہو اور نونین بھی ہو نونین سے مراد نون ثقیلہ اور نون خفیفہ فرمایا ہے کہ فیر مدارے میں جو تاکید آتا ہے وہ ایک تو لام تاکید مفتوحہ کے ذریعے سے آتا ہے اور دوسرا دو نونین ثقیلہ اور خفیفہ لگانے سے بھی آتا ہے فاللہ متاتی فی اولی ہی ونونین فی آخری ہی فیر مدارے کے شروع میں لام آتا ہے اور فیر مدارے کے آخر میں دونوں نونوں میں سے کوئی ایک نون آتا ہے نون تاکید سقیلہ جا پر نون تاکید خفیفہ نون تاکید سقیلہ جو ہے یہ مشدد ہوتا ہے اور یہ تمام سیغوں میں آتا ہے جو نون خفیفہ ہے وہ ساکن ہوتا ہے تصنیہ میں اور جمع مؤنث میں بلکل نہیں آتا وہ تعتید فی سیاہ الباقیہ اور باقی سی غمیں آتا ہے نمبر تین ما قبل الثقیلہ تھی یہ خون مفتوحاً فی خمس سیاہ نون تعتید ثقیلہ سے پہلے کا جو حرف ہے وہ پانچ سی غمیں مفتوح رہتا ہے یافعالو تفعالو تفعالو افعالو نفعالو ٹھیک ہے تسقطن نمبر چار تسقطن نون الاعرابی من التثنیہ و جمعی المذکری والواحدت المخاطبہ والف التثنیہ تكون باقیہ والثقیلت تكون بعد هذه الالف مخصورہ نون اعرابی جو ہے یہ تثنیہ سے بھی گر جاتا ہے اور جمع مذکر دونوں جمع مذکر سے بھی جمع مذکر غائب سے بھی جمع مذکر حاضر سے بھی والواحد المخاطبہ واحد مونت مخاطبہ سے بھی اور جو علف تثنیہ کا ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے اور تخیلہ اس علف کے بعد مقصور بن کر آتا ہے جیسے لا يفعلانی نمبر پانچ تسقطواو جمعی المذکر و یا الواحدہ المخاطبہ جمع مذکر کے دونوں جو واو ہے یعنی دونوں جمعوں کے جواب ہیں جمع مذکر مخاطب کے اور جمع مذکر غائب کے اور یا الواحدت المخاطبہ مخاطب واحد مونت مخاطب کی جو یا ہے یہ بھی ساقت ہو جاتا ہے ولیکن تبقا ضمت ما قبل الواو والکسرت ما قبل الیاو لیکن ما قبل الواو جو ہے وہ ضمہ باقی رہتا ہے ما قبل الیاو کسرہ باقی رہتا ہے جیسے لَيَفْعَلُنَّ لَتَفْعَلُنَّ لَتَفْعَلِنَّ نمبر چھے تَعْتِي الْأَلِفُ الْفَاصِلَةِ بَيْنَ نُونِ لِلْجَمْعِ وَالْنُونِ سقیلہ فی جمعی المؤنث دو جمع مؤنث میں جمع مؤنث غائب میں بھی جمع مؤنث خاضر میں بھی دونوں میں علف فاصلہ آتا ہے نون جمع کے درمیان اور نون سقیلہ کے درمیان اس لئے کہ وہاں دو نون آتے ہیں نون سقیلہ بھی آئے گا اور نون جمع کا بھی موجود ہے لَأَلَّا يَقُونَ اجْتِمَعُ وَالْثِلَةِ نُونَ اس لئے یہ آتا ہے تاکہ تین نون جمع ایک ساتھ نہ ہو جائے تین نون سے مراد ایک تو اس کا اپنا نون ہے جو جمع کا ہے اور دو نون مشدد ہے نون سقیلہ کے جو مشدد نون آتا ہے وہ بھی دو نون ہوتے ہیں تو تاکہ تین نون اکٹے جمع نہ ہو جائے جیسے ہم کہیں گے لَأَفْعَلْنَانِ اور لَتَفْعَلْنَانِ وَفِهَاتِينِ سِقَتِينِ اَعِذَتْ تَقُونَ نون سقیلہ مقصورہ ان دونوں سقیلہ میں بھی نون سقیلہ جو ہے وہ ہمیشہ مقصور رہتا ہے وَبِالجُمْلَةَ النون سقیلہ تَقُونَ مقصورةً بعد الالف یعنی اجمالی طور پر اس بات کو یاد رکھ لو کہ نون سقیلہ جو ہے یہ الف کے بعد مقصور رہتا ہے اور دوسری جگہ میں یہ مفتوح ہوتا ہے وَالْخَفِیفَةُ حَالُهَا کا حال تقیلہ خفیفہ کے حالت بھی تقیلہ کی حالت ہی کی طرح ہے تمام سیغوں میں سوائے تثنیہ کے اور دونوں جمع مؤنت کے دونوں جمع مؤنت کے جمع مؤنت حاضر جمع مؤنت غائد وَالْمُضَارِهِ يَخْتَصُ بِالْمُسْتَقِبَلْ مَعْلَامِ التَّقِید وَالْنُونِ تَقِيلَ وَالْخَفِیفَةَ فِالْمُضَارِهِ جو ہے وہ مستقبل کے زمانے کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے لامِ تاقید کے آنے کے بعد یا نونِ تقیلہ وَالْنُونِ خَفِیفَةَ کے آنے کے بعد بحث اللام تاقید معنونِ تقیلہ فِالْمُضَارِ مَعْلُف شروع میں لام بھی آئے آخر من تقیلہ بھی آیا ہو فِالْمُضَارِ مَعْلُف میں تو ایسے لامِ تاقید کا بحث جیسے لَا يَفْعَلَنَّا لَا يَفْعَلَانِ لَا يَفْعَلُنَّا لَتَفْعَلَنَّا لَتَفْعَلَانِ لَا يَفْعَلْنَانِ ہم نے کہا کہ دونوں انہوں کے درمیان جو تثنیہ قانون ہے یا جمع قانون ہے اور نون مشددہ ہے مِثَقَّلَا نون ثَقِيلَ ان دونوں کے درمیان لَا يَفْعَلْنَا لَا يَفْعَلْنَّا وَالْمَجْهُورِ لَا يَفْعَلَنَّا لَا يَفْعَلَنَّا بحث لا متأكید مع Нуون الخفيفة المعروف لَا يَفْعَلْنَا لَا تَفْعَلَنَا اسی طرح جو نون تاقید ہے یہ دونوں نون تاقید نون تاقید تقیلہ ہے یا نون تاقید تقیلہ ہے یہ دونوں عمر میں بھی آتے ہیں نحی میں بھی آتے ہیں اور اس کا ذکر انشاءاللہ نحی کے بعد آئے گا بحثنہ ہی المعروف بالنون تاقید لا يفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا افعلن لا نفعلن والمجہور لا يفعلن اس ترسی إلى آخر ملحوظا نون تاقید ثقیلہ و خفیفہ بدون علام تاقید تاتیان فی المظارے بعد امہ شرطیہ علی طریقہ المدکورہ نون تاقید ثقیلہ و نون تاقید خفیفہ دونوں اسی طرح سے بھی آ سکتے ہیں علام تاقید کے بغیر یہ دونوں فی المظارے پر آتے ہیں امہ شرطیہ کے ساتھ جس طرح مدکور طریقہ ہے جس امہ يفعلن امہ يفعلان امہ يفعلن امہ يفعلن الاخرین وکا قوله تعالی فا امہ ترین من البشر احدا الاسئلہ اذکر قائدہ لم يدعو ولم يرمی ومثل لها اور اس کی مثالی بھی شکر ما هي احکام لام التاقید مع النونین لام التاقید کیا احکام دونوں نونوں کے ساتھ الثقیلہ والخفیفہ هل تاتی النون الثقیلہ والخفیفہ في المظارے بعد امہ شرطیہ اذن امہ شرطیہ کی بات بین نون تاقید ثقیلہ نون تاقید خفیفہ دونوں آتے لسکو بینکل التمارین بین باو كل من الافعال و سیاغها من الناحی والمستقبل معروفی ومجولی في المفردات الآتیہ بین باو كل من الافعال و سیاغها من الناحی والمستقبل معروفیهما ومجهولیهما في جمعی الآتیہ ہاتھ مثالا واحدا لکل من الناحی والمضارے بنون خفیفہ و ثقیلہ للمعلومی و المجهولے سب کی ایک ایک مثال پیش کرو موسیقی لیتویکج موسیقی موسیقی